بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیٹی 33 دی پلس کے بارے میں اس سے پہلے میں ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں یونیٹی 33 سی کے بارے میں 33 سی کے بارے میں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک لمپ میٹر ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ کیپیسٹر ٹیسٹر میٹر ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک ایم ٹیسٹر یا ٹرانزسٹر ٹیسٹر یہاں پر ہے جس سے ہم آپ کو ٹیسٹنگ بھی دکھائیں گے اس کی اچھی باتیں اور بری باتیں بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ میٹر کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس یونیٹی 33 دی پلس کے بارے میں یہ میں نے نیا حریدہ ہے پاکستانی روپیز میں اگر بات کی جائے تو آج کے ریٹ میں آپ کو یہ نو سو سے لے کر ساڑھے نو سو روپے تک مل جائے گا یہ جو ہے آپ کو ساڑھے آٹھ سو سے لے کر نو سو روپے تک مل جائے گا ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ریٹ ہو سکتے ہیں مارکیٹس میں لیکن اگر آپ نے آن لائن حریدنا ہے تو پھر آن لائن آپ کو بہت مہنگا پڑے گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی الیکٹرونکس مارکیٹ میں جا کر ایک میٹر حرید لاؤ جو آپ کی ریکوائرمنٹس کو فورا کر دی ہے پہلے میں یوز کرتا تھا یہ یونیٹی 33 سی اس میں ہمارے ساتھ کچھ پنکشنز ہوتے تھے جیسے کہ دی سی الٹیج ٹیسٹنگ اچھی بات ہوتی ہے ایسی الٹیج ٹیسٹنگ جو عموماً دونوں ٹیسٹنگ یا اوہم ٹیسٹنگ ہوتی ہے یا ڈائیووگ ٹیسٹنگ ہوتی ہے سارے ملٹی میٹرز میں آویلیبل ہوتی ہے تو یہاں پر میرے ساتھ ایمپیر ٹیسٹنگ تھی ڈی سی کی اسی طرح الٹیج ٹیسٹنگ تھا دو سو اور پانسو یعنی ہم ون ٹین کا بھی کر سکتے تھے اور پانسو ہے تو آپ اسے تری پیز یا ٹو ٹونٹی سسٹم کے لئے یوز کر سکتے تھے اسی طرح ہمارے ساتھ ڈی سی الٹیج ٹیسٹنگ تھا لیکن ہمارے ساتھ یہ دو اور بھی تھے جس میں ہم ٹیمپریچر کو ٹیسٹ کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ ایک سینسر بھی آتا تھا اس کی باکس میں تو اس کو اگر آپ لگا لیتے تو آپ کو یہاں پر یہ ڈیڈنگ اچھی طرح سے پروائیڈ کرتا تھا کہ بھئی کتنا ٹیمپریچر چل رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ یہ اوہم ٹیسٹنگ تھی ٹھیک ہے اوہم ٹیسٹنگ تھی اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہ ایڈی سی ایمپیر ٹیسٹنگ تھی جس سے ہم آسانی سے کسی بھی جگہ پر ریڈنگ آسانی سے دیکھ سکتے تھے اب یہاں پر ہے یونٹی ترٹی تری ڈی پلس اس میں کئی مادلز آتا ہے جیسے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یونٹی کا یونٹی ترٹی تری اے پلس بی پلس سی پلس دی پلس اور بھی سائز اویلیبل ہوتے ٹھیک ہے تو یہ اس سیریز میں بھی ایک پلس سیریز آ چکا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے آپ کی ریکوائرمنٹس کس سیریز میں پوری ہوتی ہے تو آپ اس کو خرید لیجئے جیسے کہ میرے ساتھ ابھی یہ اویلیبل تھا تو اس میں میری ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہے جہاں تک دیکھا جائے تو میرے ساتھ ایسی اولٹیج ٹیسٹنگ ہے وہ بھی میں کر سکتا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ اس سی والی سیریز میں یہاں پر پائپ ہنڈر تک رینج دی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ سکس ہنڈر تک رینج ہے ٹھیک ہے ڈی سی اولٹیج بھی میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں جیسے کہ یہاں پر ڈی سی اولٹیج میں بھی فائف ہنڈر تک رینج تھا لیکن یہاں پر زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ٹیمپریچر ٹیسٹنگ کا آپشن ایویلیبل نہیں ہے تو میرے حیال سے یو ٹی ترٹی تری سی پلس میں ہوگا اور یہاں پر میرے ساتھ اوہم ٹیسٹنگ ہے جس میں اوہم سے لے کر یہاں پر میگا اوہم اور اسی طرح کلو میں بھی آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد میرے ساتھ ڈیوڈ ٹیسٹنگ ہے تو یہاں پر میں سیلیکشن کے بٹن سے یا ہول بٹن جو آپ کو دکھائی دے رہے کہ ہول بھی کر سکتے ہو اور سیلیکٹ بھی کر سکتے ہو جب آپ یہاں پر ڈیوڈ ٹیسٹنگ میں رکھو گے تو پھر آپ کا یہ بٹن جو ہے تو اب یہ ڈیوڈ ٹیسٹنگ پر چلا گیا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پر ڈی سی ایمپیر ٹیسٹنگ ہے ٹیسٹنگ ہے اور اسی طرح کچھ اور اوپشن تو ہے اویلیبل ہے نہیں یہاں پر کامن ہے اور یہاں ٹین ایمپیر یہاں پر ایک اوپشن لکھا ہوئے کہ فیوز ٹو فیفٹی وولٹ میکس ٹین سیکنڈز یعنی آپ دس سیکنڈ سے زیادہ اس کو سیریز میں نہ رکھیں کیونکہ اس میں جو پیوز ہے وہ پر حراب ہو سکتا ہے چل سکتا ہے اور اسی طرح یہاں سے ہم اولٹ اور اوہم ٹیسٹنگ ڈائیوڈ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے کچھ نکال لیتا ہوں کہ بھئی مجھے کچھ ٹیسٹ کرنا ہے تو جسے کہ میں اس ڈائیوڈ کو نکال لیتا ہوں کہ بھئی مجھے ڈائیوڈ کو ٹیسٹ کرنا ہے سوری ایک بات میں بھول گیا اس میٹر میں ہمارے ساتھ ان سی وی ہے نون کنٹیک اولٹ ایچ ڈیٹیکٹر تو یہ ایک آپشن اس میں اضافی آ چکا ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک جتنے بھی یونٹی کا کلمپ میٹر ہو یا اس ٹائپ کے میٹر ہو جتنے بھی پلیس سیریز ہے جسے کہ ہمارے ساتھ یو ٹی دو سو تین ہے تو اس کلمپ میٹر بھی اگر اس میں پلیس سیریز میں آپ کو آپ خریدیں گے تو ان سی وی کا آپشن اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میرے ساتھ ایک ڈائیوڈ ہے اور ڈائیوڈ ٹیسٹنگ کے لیے مجھے چاہیے ہوگی ٹیسٹنگ لیٹ اور یہاں پر میں اس ایم ٹیسٹر کو ہٹا دیتا ہوں کامن یہاں پر لگانا ہے آپ نے ڈائیوڈ ٹیسٹنگ کے لیے آپ نے یہاں پر ڈائیوڈ سیلیکٹ کرنا ہے میں لائٹ آن کر لیتا ہوں اور اب دیکھ سکتے ریڈنگ نہیں مل رہی ہے اب اس طرف سے اگر میں ٹیسٹ کروں گا تو مجھے ریڈنگ مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائیوڈ بلکو دیپ ٹاک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس سے ریزیسٹر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہو ریزیسٹر ٹیسٹنگ کے لیے آپ اگر اس کو یہاں پر رکھیں گے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ یہ میرے حیال سے سو اوم کا ریزیسٹر ہے آپ کو دکھائی دے رہے کہ نائنٹی ایٹ فائنٹ وان اوہم یا نائنٹی ایٹ پائنٹ دو اوہم یہ میرے ساتھ ایک سو اوہم کا ریزیسٹر ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہاں پر اور بھی ریزیسٹر اویلیبل ہے میرے ساتھ زینر ڈائیوڈ ہے اب اس میں میں ایٹ ٹیسٹ کر لیتا ہوں میرے حیال سے یہ یا تو ون کے ہوگا یا ٹین کے ہوگا دیکھتے ابھی نظر نہیں آئے تو میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہ ون کے ٹھیک ہے ون کے ریزیسٹر ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ٹین کے بھی یہاں پر کچھ ہے ہے جو بھی بات ہے یہاں پر میرے ساتھ کچھ ٹرانزسٹر ہے اس کو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے نان الٹیج یا نان کونٹیکٹ الٹیج ڈیٹیکٹر اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیسے کرتا ہے میرے ساتھ یہ اور سپلائی یعنی لائن آ چکی ہے میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں آن کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا میں نزدیک لے جاؤں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر لائن آ رہی ہے تو اس لئے مجھے ڈیٹیکٹ کر کے بتا رہے کہ یہاں پر لائن آ رہی ہے تو جتنا آپ اس سے دور ہوں گے تو آپ کو توڑا توڑا شو کرے گا جب آپ اس نے نزدیک لے جائیں گے تو یہ ہے اس کا نان کونٹیکٹ الٹیج ڈیٹیکٹر یہ ایک اچھو اپشن بھی ہے لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ جب بھی آپ کے وائل میں کچھ پالٹ ہو اور آپ کی سپلائی اویلیبل نہیں ہوتی ہے یعنی آتی نہیں ہے تو اس وقت میں بھی کچھ الٹس آتے لیکن اگر آپ کا جوائنٹ حراب ہو گیا تو کچھ الٹس آتے جیسے کہ پانچ چھ الٹس آتے تو اس پر بھی یہ ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر لیتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک ٹیسٹر رکھیں یا اپنے ساتھ اس ملٹی میٹر کو لے جائے الٹی ایچ کو ٹیسٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ الٹی ایچ آ رہی ہے نہیں آ رہی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کیپسٹرک ٹیسٹنگ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے کہ میٹر آپ کو کتنے پرائس میں آپ کو ملے گا اور آپ کو یہ چاہیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ